ڈیز ویلکم بیک آج ہم بات کرنے والے ہیں بی فی بی فی کوئن کی جس کی ابھی اناؤسمنٹ آئی ہے کہ یہ کو کوئن جیسے ایکسچینج کے اوپر لیسٹر ہونے والا ہے تو ہم بات کر لیتے ہیں کہ اس کو کس طرح ہم نے بائی کرنا ہے اگر ہم نے بائی کیا ہوا تو ہماری نیکسٹ مومنٹ کیا ہونی چاہیے ہم کس پرائز پر اس کو بائی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم اس کی پرائز پریڈکشنز بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ٹیکنیکل انیلسز بھی کر لیں گے اس کے بعد یہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ کب یہ لیسٹر ہونے والا ہے اور کس کس ایکسچینج سے ہم اس کو آریڈی بائی کر سکتے ہیں یہ تو فرینز یہ نیوز آپ کو کوئن کے اوپر مل جائے گی جدھر انہوں نے بتایا کہ کوئن ایکسٹریملی پراؤڈ ٹو آناؤنس یٹ این ایناڈر گریٹ پروجیکٹ کمنگ ٹو آور ٹریڈنگ اپلیکیشنز بی فی اور اس کا سیمبل بھی آپ کو بی فی ہی ہے نظر آئے گا ویل بی اویلبل آن کوئن سپورٹر ٹریڈنگ ٹریڈنگ پیر آپ کو اس کو یو ایس ڈی ٹی کے ساتھ ملے گا آپ کے پاس یو ایس ڈی ٹی ہونے چاہیے بائی کرنے کے لیے جب یہ لیسٹڈ ہوگا ڈیپوزٹ اپ اس کو کر سکتے ہیں کسی بھی وقت نیٹ ورک جو ہے اس کا اپ کے پاس اتھیریم بیس نیٹ ورک ہے یہ آپ کو میں اسی لیے بتاتا ہوں کہ اگر آپ نے اس کے اندر ڈیپوزٹ کرنا ہے تو آپ نے ادھر نیٹ ورک جو ہے وہ اپنے اتھیریم بیس کے اوپر ہی سیلیکٹ کرنا ہے جب آپ کسی بھی ایکسینسی ویڈر لگا رہے ہوں گے اس کے اندر ڈیپوزٹ کر رہے ہوں گے تو آپ نے ادھر ای آر سی ٹوینٹی نیٹ ورک ہی سیلیکٹ کرنا ہے ٹریڈنگ اس کی اوپن ہوگی دس میں اپنے پانچ ایڈ کرنے ہیں تو اجھے تین پی ایم بن جائے گا اور اس کی ٹریڈنگ جو ہے وہ گیارہ مائے کو آپ کے پاس اوپن ہو جائے گی پانچ تین بجے ہے سرکولیٹنگ سے پلائی بھی ملے گی مارکیٹ کیب آپ کو دیا گیا وہ بھی ملے گا والیم اس کے اندر جو ہے وہ اتنا خاص نہیں ہے ابھی تک اس کے علاوہ ٹوینٹی فور آورز کا والیم ہوتا ہے یہ بہت میٹر کرتا ہے اس کی پرائز کے اندر ہائی پانے کے لیے ایشو پرائز کی بات کریں یہ 0.008 ہے ہم اس کا کمپیریزن کرتے ہیں کوئن مارکیٹ کیب کی پرائز کے ساتھ اور چاہ کرتے ہیں کہ ادھر اس کی پرائز کتنی ہے لیکن اس سے پہلے آپ کو پروجیکٹ کے بارے میں تھوڑا سا بتا جاتا ہوں پروجیکٹ کے بارے میں ادھر بنو نے بتایا کہ بی فی از ام ملٹی چین لینڈنگ ڈیفی پلیٹ فارم ڈیفی پلیٹ فارم ہے پاورڈ بائے بائی فوریسٹس بائی فوریسٹس کی طرف سے بنایا گیا جو کہ بائی فوریسٹس کا اپنا بھی ایک کوئنز ہے میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ وہ بھی کوئن کو پر لیسٹر ہونے والا ہے اس کے لکھا ہوا ہے ملٹی چین ٹیکنالوجی ناٹ آنلی ایتھریم بیس ٹوکن صرف ایتھریم بیس ٹوکن نہیں ہے اس کے اندر آپ کو بیٹ کوئنز بیان بی چین اب بیناس چین ہے وہ بھی آپ کو ادھر دیکھنے کو ملے گا اس کے علاوہ نیچے آئیں گے تو آپ کو ادھر کمپلیٹ اور بھی ڈیٹیل اگر آپ نے دیکھنی ہے تو تو آپ اس کی ویب سائٹ کے وزٹ کر سکتی ہیں جس کا نام ہے بیفی ڈوٹ فائنانس ہم اپن کرتے ہیں کوئن مارکٹ کیاپ تو میں نے کر لیا کوئن مارکٹ کیاپ کو اپن ابھی اس کی پرائز کے اندر بھی آپ کو اچھا خاصا ہائپ دیکھنے کو مل رہا ہے 11% یہ اپ ہے پرائز کی بات کریں تو 0.0203 ہے لو ایسٹ کی بات کریں 24 آورز کے پچھلے دن کے حساب سے 0.01578 ہے اور ہائی اس نے 0.2058 اپنا ٹچ کر لیا ہے اب پہلے اس کی مارکٹ کے اندر آپ کو ہائپ اور مومنٹم دیکھنے کو مر رہا ہے اگر آپ نے اس کے اندر انٹری لینی ہے تو میں آپ کو ٹارگٹس بتا دوں گا اس کے علاوہ ویب سائٹ کی بات کرتے ہیں کہ ہم اس کو اپنے مارکٹ کے اوپر کلک کرنا ہے مارکٹ کے اوپر کلک کریں گے ادھر آپ کو ڈیفرینٹ اپنی ایکسچینجز مل جائیں گے جس کے اندر یہ آرریڈی لیسٹڈ ہے اب یہ گیٹ ڈوٹ آئیو اور میکسی گلو بل جائسی ایکسچینجز کے اندر لیسٹڈ ہے یعنی اگر آپ کے پاس ان کا اکاؤنٹ بنا ہوا ہے تو آپ آپ ٹریڈنگ کر سکتے ہیں اگر نہیں بنا ہوا تو پہلے آپ کو اکاؤنٹ بنانا پڑے گا پھر آپ کو پھر آپ اس کی ٹریڈنگ اوپن کر سکتے ہیں ہم اس کو میکسی گلو بل کے اندر اوپن کر لیتے ہیں اس کی پرائز کا ٹارگٹ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں کہ آپ نے اس کوئنز کے کس پرائز کے پر بائے کرنا ہے اور اس کی سکیلپنگ کس طرح کرنی ہے تو ادھر میں نے 4 آور کی کینڈل سیلیکٹ کی ہے اور 4 آور کی کینڈل کے اندر آپ کو اس کی پومینٹم چیک کر سکتے ہیں کہ کتنی اس کی پرائز کے اندر پومینٹم آیا ہے ادھر اس نے 0.03 3 0.03 اس کے بعد دوبارہ اس کی پرائز جو ہے نیچے 0.2089 کے اوپر آپ کو دیکھنے کو مرے لیتے ہیں اس کی وجہ یہ ہی ہے کہ یہ کبھو ایکسچینجز کے اندر یہ لیسٹر ہونے کی نیوز آئی ہوئی ہے اس کی وجہ سے اس کی پرائز کے اندر آپ کو اچھا خاصہ ہائپ دیکھنے کو مل رہا ہے اور اب بھی آپ کو دو تین گھنٹے اور دو تین دنوں کے اندر آپ کو اس کی پرائز کے اندر اور بھی اچھا خاصہ ہائپ اور مومنٹم دیکھنے کو ملے گا اب اس کوئن کے اندر آپ نے لانگ ٹرم انویسٹمنٹ نہیں کرنی کیونکہ مارکٹ سینریو آپ کو پتا ہے کہ بیٹکوین کس طرح کریش ہو رہی ہے اور آلٹ کوئنز بھی سب ہی کریش ہو رہے ہیں تو اس کا اس کا جو اثر ہے وہ اس کوئنز بھی آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے تو اس لیے آپ نے اس کو لانگ ٹرم انویسٹمنٹ نہیں کرنی اگر آپ سکیلپنگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کے اندر انٹری لے سکتے ہیں اور جیسے اس کے پرائز کے اندر آپ کو پرفٹ دیکھنے کو ملے تو آپ اس کو سیل کر کے اپنا پرفٹ یہاں سے کلکلیٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد اگر مارکٹ کی انیلسز کریں تو مارکٹ کا آپ کو میں ٹرینڈ بھی فائنڈ کر بتا دیتا ہوں کہ مارکٹ کا جو ٹرینڈ ہے وہ ہمیشہ اپنا ڈاؤن ورڈ جا رہا ہے یہ آپ کو ادھر کلیٹ نظر بھی آ رہا ہے لیکن میں آپ کو ادھر ڈرا بھی کر دیتا ہوں ادھر آپ چیک کریں تو ادھر مارکٹ چیک کریں ادھر مارکٹ نیچے آ رہی ہے اوپر کریکشن کرنے کے بعد دوبارہ مارکٹ نے نیچے اپنا لیا ہے لیکن تھوڑا سا مارکٹ نے دوبارہ کریکشن کرتے کرتے نیچے جانے کی کوشش کر رہی ہے اور دوبارہ مارکٹ نیچے جانے کی کوشش کر رہی ہے اور اس کے بعد یہ آپ کو جو پمپ دیکھنے کو مر رہا ہے یہ پمپ نیوز کی وجہ سے ہے جو کہ کو کون کے پر لیسٹر ہونے والا اور اس کی پرائز کے اندر آپ کو ہائپ دیکھنے کو مر رہا ہے تو آپ نے اس کے اندر لانگ ٹرم انویسٹ میں نہیں کیا نہیں سکیلپنگ کر کے اب ادھر سے پرافٹ آن کر سکتے ہیں اچھا پروڑکٹ ہے جی تو فرینڈ اگر ویڈیو اچھے لگے تو لائک ضرور کریں اگر چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبکرائب کریں اور کوئی کمیشن ہے تو کمیل میں پوچھ رکھتے ہیں ملتے ہیں ایک سوٹ میں تب تک لیے اللہ حافظ